بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس امید کرتا ہوں بیٹا آپ سب خیر آفیت سے ہیں آپ کو آپ کو پریشن سرچ ٹو کی کلاس میں ویلکم آج کی لیکچر میں ہم باؤنڈڈ وریابل سنپلکس میتھرڈ کے اوپر ڈسکیشن کریں گے میں آلڈی اپنی لیکچر نمبر ایٹ میں باؤنڈ وریابل سنپلکس میتھرڈ کے اوپر بات کر چکا ہوں لیکن آج اس میتھرڈ کو ہم تھوڑا سا مور جرنالائزڈ ویسے دیکھیں گے وہاں پر میں نے جس ایک اگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لیکن یہاں پر ہم باؤنڈ وریابل سنپلکس میتھرڈ کو کی ڈیفنیشن دیکھیں گے آپ کا باؤنڈ وریابل سنپلکس میتھرڈ آپ کے ریگولر سنپلکس میتھرڈ سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے پھر اس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جو باؤنڈ ہوں گے یہاں پر ان کا کنسیپٹ دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم باؤنڈ وریابل سنپلکس میتھرڈ کی ڈیفنیشن سے میں نے لکھا ہے the bounded variable سنپلکس میتھرڈ is an extension of regular سنپلکس میتھرڈ used to solve linear programming problems where some اور all the decision variables have upper and or lower bounds کیا لکھائے جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو باؤنڈ وریابل سنپلکس میتھرڈ ہے یہ regular سنپلکس میتھرڈ کی extension ہے یعنی کہ یہ اس کی جرنلائز جرنلائز فارم ہے یہ کس پرپس کے لئے استعمال کر رہتا ہے used to solve linear programming problems اس کو بھی آپ linear programming problems کو ہی solve کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں چند ایک مزید چیز میں ریکھیں ہیں where some اور all the decision variables have upper جس میں آپ کے پاس کچھ یا تمام جو decision variables ہیں ان کے upper bound ہو سکتے ہیں یا ان کے lower bound ہو سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں upper b اور lower b اس کے بعد میں نے آگے لکھا جی کہ this method is also called upper bounded technique یہ بھی اس کا دوسرا نام ہے and regular simplux method for bounded variables یا اس کا دوسرا نام یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے simplux method regular and simplux method for bounded variables یہ بھی کہا جا سکتا ہے next ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ regular simplux method اور bounded variable simplux method جو ہے ان میں کیا similarity ہے اور کیا فرق ہے both methods are used to solve linear programming problems پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ دونوں جو method ہیں linear programming problem کو solve کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں یعنی کہ آپ نے linear programming problem میں maximization یا minimization کے question اگر solve کرنے ہیں تو آپ ان دونوں method استعمال کر سکتے ہیں However the regular simplux method is applicable only two problems with non negativity constants لیکن فرق یہ ہے کہ جو regular simplux method ہے یہ صرف ان problems کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے جن میں non negativity constant condition ہو non negativity constant کون سے آپ جانتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا decision variable ہے یا آپ کہتے ہیں y greater than equal to zero ہے یعنی جون جون سے variables ہیں ان میں یہ conditions لگاتے ہیں x greater than equal to zero y greater than equal to zero these conditions are called the non negativity conditions ٹھیک ہے تو regular simplex method میں آپ کے پاس وہ صرف applicable ہوتا ہے جب آپ کی problems میں non negativity conditions موجود ہوں ٹھیک ہے آگے میں لکھا in some cases variables may have additional bounds لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے cases بھی ہوتے ہیں جس میں variable جو ہے وہ ایس additional bounds ہوتے ہیں beyond just negative یعنی صرف non negative نہیں کچھ bounds ہوں گے bounds کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا x greater than equal to zero یا y greater than equal to zero نہیں ہے اس میں یہ بھی چیز شامل ہے x greater than equal to zero سے اٹھگر میں کہتا x greater than equal to five y greater than equal to one ہے تو اس کہتے bounce یا میں کہہ ہوں کہ میرے پاس two less than equal to x x less than equal to five ہے تو یہاں پر bounds کتنی types ہیں ان کا متعلق بھی یہاں پر بات کرتے ہیں تو پہلے آپ کو سمجھ آگے یہ bounds کہتے ہیں جب آپ x کی value zero سے ہٹ کر اس طرح کوئی positive number fix کر لیتے ہیں تو these are car the bounds آگے دیکھیں کہتے ہیں such cases we use the journalized form of the regular simplux method known as the bounded variable simplux method جب کبھی آپ یہ دیکھیں کہ non negativity condition کے علاوہ bounds دیئے ہوں تو ایسی صورت میں regular simplux method کی جرن لائز form کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں bounded variable simplux method میں صرف آپ کبھی condition ہوتی x greater than equal to zero اور y greater than equal to zero ھے میں آپ کے سامنے یہاں پر کونسٹینٹ لکھے دیئے گئے ہیں آپ گھور کریں کہ اوپر والے جو تین کونسٹینٹ ہیں یہ تو آپ روٹین میں دیکھتے ہیں نیچے والے یہ تین کونسٹینٹ ہے جس میں x less than equal to 10 y less than equal to 15 z less than equal to 20 ہے یہاں پر اگر آپ روٹین میں دیکھیں تو 15 z less than equal to 20 ہے یہ آپ نے باؤنڈ کر دی اپنے کو باؤنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اس function کی maximum value نکال نہیں ہے یہ constraints ہیں جب کہ x x 10 سے نہیں بڑھنا چاہیے یا 10 ہونا چاہیے y 15 سے less ہونا چاہیے z answer 20 سے less ہونا چاہیے similarly یہ بلکل ایسی ہے جس طرح آپ non negativity condition میں کہتے ہیں نا x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 is کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی answer negative نہ آئے تو یہاں پر آپ answer 10 10 سے چھوٹا x یا برابر زیادہ زیادہ کنسیڈر کرتا ہوں تو پھر یہ میرے پاس بن جیں گے total 6 constants 6 constants ہیں less than equal sign ہے آپ جانتے ہیں یہاں پر مجھے slack variable add کرنے پڑیں گے تو میں یہاں پر 6 slack variable add کروں گا تو میرے پاس 6 questions آ جائیں گے اب ان 6 questions کو solve کرنے کے لیے total variable کتنے بن گئے ہیں xyz تین variable پہلے ہی تھے بیچ میں آپ نے 6 slack variable add کی ہے تو یہ بنکہ 9 variable تو میں لکھنا ہوں now solving a linear programming problem LPP with 9 variables require a significant time and computation تو آپ کو solve کرنے کے لیے 9 variables کو اچھا خاص time چاہیے پھر آپ calculation computation چاہیے ٹھیک ہے تو routine میں آپ دیکھتے ہیں کہ 3 یا 4 variables پر question مشتمل ہو تو وہ اچھا time لے جاتا 9 variables پر question تو اچھا خاص time لے گا آپ کا to overcome these challenges these challenges the bounded variable simplex method is used اس ہی مقصد کے لیے کہ جب کبھی اس طرح variables آجائیں جب آپ bound لگا دیں باؤن conditions other than non negativity تو ایسی صورت میں bounded بہتر رہتا ہے ہم باؤن ڈ simplex method میں کرتے یہ ہیں کہ یہ نیچے والی problems ہیں انہیں as a constraint نہیں consider کرتے اوپر والے صرف 3 constraint consider کریں ان کو as a bound لے کر چلیں گے تو جس سے ہماری calculation kافیت تک کم ہو جاتی ہے آگے میں یہاں پر concept of lower رہے ہیں ٹھیک ہے دیو ویٹا نیکس ہم lower اور upper bound اور ان کی substitution ہے اس کے اوپر discussion کرنے لگے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں lower bound سے کیا امراض ہے میں لکھا جی کہ variable has a lower bound if it is in the form x greater than equal to a where a is any real number آپ کہتے کہ variable lower bound exist کرے گا اگر وہ اس form میں ہے یعنی دوسرے الفاظ میں جب آپ کے پاس جو greater than equal type کی ہوگی تو اس طور میں a ہے وہ lower bound بلاتا ہے for example all of the constant یہ جو equal to minus 3 x greater than equal to 0 x greater than equal to 2 جو ہے वो इस variable x lower bound को show करते है अब यह देखने में आपको लग रहा हो कि यह अपर बाउंड क्यों नही है देखिए अपर बाउंड नही है लोए बाउंड है फॉर इसको आप इसको ऐसे लिख सकते है आप इस रिख सकते है टू लेस दन इकूल टू एक 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 लेस देख आपका एक मैंने लिखा था आपका एक जो वो ग्रेटर दन इकूल टू है आपका एक टू से बड़ा है तो इस कितना बड़ा हो सकता है बड़ा 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 आप कभी इस तरह की इस देखते हैं तो इस में एक इक टू ए जो है वो ए इस सुरत में बड़ा बड़ा आप नहीं करना होगी एक आप 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 देख किया है इस को आप रटने की दुरूरत नहीं है यह को नहीं जीज नहीं है यह आप से मैं पूछता हूं कि जब आप की लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्रीटर तन इकॉल का साइन है तो आप कौन से वेरिबल का इस्तमाल करते है आप कहते है इसे इसे इकॉलिटी में चैंज करना होगा तो आप क्या करें यहाँ पर सर प्रोग्रामि स्पोज से उसको आप इस माइनस करते तो आपके बास यहाँ पर मैंने एक्स रहस लेका तो इस यहाँ पर मेरा सर प्रोग्राश वेरिये बदा सही है तो इनकेस अगर आप भूल जाए तो आप इस कंसेप्ट से यार रख सकते है नेक्स सब्सक्राइट है वो जीरो से स्राट ना हो किसी और नमबर से स्राट हो तो ऐसी सुरत में फिर अगर एक्स ग्रेट देन इकूल तो जीरो आप मुजूद है यह नौ नेगिटिविटी कंडिशन आपको एक्स लेस्ट एक्स लेस्ट लेस्ट इन तमाम में माइनस फाइव जीरो टू जो है एक्स के क्या है लो सुरी अपर बाउंड है अब यह पर मुझा के दूर पर समझ लेते हैं एक्स लेस्ट नेक्स चैस एक तो बात माइनस इनफीनिट आपका थरम्यान माइन पता अब 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 अपर के केस में आपने सब्चिचूशन करनी वो यह 今年 गklär اب یہ بھی اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ جب less than equal sign ہوتا ہے linear programming problem میں آپ نے اسے quality میں change کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں میشہ slack variable add کر لیتے ہیں فرض کر رہے ہیں میرے slack variable کا نام x- ہے ٹھیک ہے تو x plus x- equal to a آگیا یہاں سے x- کو آپ دوسری طرف shift کر دیں گے تو یہاں دیکھا a minus x- ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جنابے محترم substitution آجے گی x equal to a minus x- صحیح ہے جبکہ x- itself greater than equal to 0 ہے یہ خود non-negative ہوگا اور وہ آپ یہاں سے check بھی کر سکتے ہیں کہ اگر اس substitution میں آپ کا x a پوٹ کر دیا جہاں پر x a a پوٹ کر دیں یا دوسری الفاظ میں یہاں سے میں آپ کو کہوں گا x- کی value اکارنے تو x- کی value کیا جائے گی a minus x جب آپ کا x کی maximum value a ہے یہاں پر a پوٹ کریں گے تو x کی دیکھا a minus a آجے گا تو x- کی value ہے کہ 0 اب a سے چھوٹے کوئی بھی نمبر آپ یہاں پر پوٹ کرتے جائیں تو آپ کے پاس x- کے تمام آنسر آئیں گے greater than equal to 0 تیسرا case there is a third case also when a variable has a both lower and upper bound at the same time یعنی آپ کا x جو ہے وہ دو values کے ترمیان لائے کرے گا جیسے یہاں پر میں نے لکھا a less than equal to x x less than equal to b آپ کے a اور b جو ہیں وہ real number ہیں here a and b are called the lower and upper bound of x respectively یہ جو a ہے اس کا lower bound اور b کو اس کا upper bound کہیں گے for example آپ کو بس لکھا ہو zero less than equal to x less than equal to five four less than equal to x x less than equal to nine minus two less than equal to x x less than equal to seven یہ تمام کے تمام examples میں آپ کو بس lower bound اور upper bound دونوں ہی ایک وقت میں موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب یہاں پر اور آپ کی جو bounded variable کی problem ہوتی ہے وہ سمجھے لیں کہ یہ والا جو تیسرا case ہے اس میں جو constraints ہوتے ہیں وہ اس طرح کے زیادہ ترقیبن ہوتے ہیں مطلب جس میں lower and upper bound دونوں چیزیں موجود ہیں وہ ہوں گی آگے میں نے لکھا جی in case if lower bound is zero then constant already is satisfying then constant already is satisfying non negativity condition مثال کے طور پر یہاں پر جیسے یہ دیکھیں آپ کا x zero سے start ہوگے five تک جا رہا ہے five تک چل جائے ten تک چل جائے ٹھیک ہے لیکن وہ zero سے start ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر x آپ کا non negativity condition کو satisfied کر رہا ہے اب non negativity condition کو satisfied کرے گا تو ایسی صورت میں ہم کبھی بھی substitution نہیں کریں گے تو اس پورے lower and upper bound کا جو سمجھ لیں کہ key point ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کا initial point یہاں پر zero ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ کبھی بھی substitution کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ کا یہ simple آپ کا جو regular simplest method ہے اس کی طرح بن جاتا ہے اچھا جی اگلی چیز میں نے لکھی ہے جی substitution is needed when lower bound is non zero for example to make lower bound of four less than equal to x x less than equal to 9 فرض کریں آپ کو question میں bounded variable simplest method میں آپ کو constant دیا ہے four less than equal to x x less than equal to 9 یہ اب اس میں میرا target سب سے پہلے جو سب سے important جی جو آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ جہاں پر جو four ہے اس کو میں نے zero کرنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو substitution کے بغیر آپ کو بتا رہا ہوں پھر direct کیسے آپ یہاں پر zero کریں گے تاکہ آپ کو کوئی جید رٹرین نہ پڑے دیکھو مجھے یہاں پر zero بنانا ہے تو میں نے لکھا we subtract four from each part of the inquirity اس inquirity کے ہر اسے میں سے چار کو ہم منس کر دیتے ہیں یہاں دے گا four minus four یہاں پر آجے گا x minus four یہاں پر آجے گا nine minus four four minus four zero ہو گیا یہ آگیا x minus four یہ less than equal to five آگیا اب یہ جو center والا part x minus four اس کو ہم x dash کہہ لیں گے یہ میری substitution اصل میں x minus four equal to x dash ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کو دیکھیں یہاں پر چیز کو میں نے اس چیز کو zero کرنا ہے four less than equal to میرا starting point یہاں پر zero ہونے چاہے تو میں اسی سے کو consider کروں گا اپر کو نہیں consider کروں گا تو اب یہ four less than equal to x کا مطلب ہے کہ یہ ہے x greater than equal to four x آپ کا four یا four سے بڑا ہے تو یہ کونسا ہے یہ آپ کے پاس یہاں پر lower bound positive lower bound والا case ہے جو پہلا والا تھا ٹھیک ہے تو positive lower bound میں میں آپ کو کیا بتایا تھا کہ آپ نے جناب محترم جب بھی greater than equal آئے گا تو آپ نے surplus variable concept استعمال کرنا فرض کریں میرا surplus variable x' ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا یہاں پر x' کو minus کرنا پڑے گا equal to four آجے گا اس کو آپ دوسری طرف shift کر دیں آجے گا four plus x' تو آپ چیک کر سکتے ہیں یہ چیز وہی بن جاتی ہے جو نیچے میں نے لکھے دیئے ٹھیک ہے تو آپ دونوں طرح کے concept استعمال کر سکتے ہیں آپ اس طرح بھی اس کو zero کر سکتے ہیں آپ اس طرح بھی اس کو consider کر سکتے ہیں صحیح ہے تو آج کے lecture میں بیٹا ہم نے سیکھا کہ bounded variable simplex method کیا ہے bounded variable simplex method اور regular simplex method میں کیا فرق ہوتا ہے آپ نے سیکھا کہ آپ کے bounds کتنی type کے ہوتے ہیں آپ نے سیکھا کہ اس میں substitution کس کس طرح ہوتی ہیں انشاءاللہ next lecture میں ہم bounded variable simplex method algorithm کے اوپر discussion کریں گے تو تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے ویڈیو اچھی لگیے لازم لائک کر لیجئے شیئر کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ